پی کے ٹی وی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ہمائی مرزا اور میرا ساتھ دے رہے ہیں آسف اقبال حبر ہے پاکستان تھٹا سے میرپور ساخروں میں تحصیل ہسپتال میں ڈاکٹروں کی عدم توجہ کے باعث ایک معصوم بچہ جامبھاک ہو گیا گزشتہ رات آٹھ سالہ غلام حیدر ماشی کو ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا جامبھاک ہونے والے بچے کے والد علم دین نے بتایا ہے کہ ڈاکٹروں کی غفرت کے باعث بچہ فوت ہوا ہے امرجنسی میں ڈیوٹی پر ڈاکٹر بھی موجود نہیں تھا شور کوٹ کینٹ کے نوائی قصبہ سے گرفتار چار اخوان بچندوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس کے مطابق کابل کے ریائشی اخوان بچندے غیر قانونی طور پر ریزٹ ویزوں کا کاربار کر رہے تھے جن کی شنک روزی خان، سردار گل، نور ولی، حیبد خان کے ناموں سے ہوئی چاروں ملزمان کے ویزوں کی میاد بھی ختم ہو چکی ہے ملزمان کے خلاف تھانہ چٹیانہ میں فارن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مزفرگر میں چوبیس گینٹو کے دوران زیادتی کا ایک اور کیس سابنے آ گیا چوبیس گینٹو کے دوران چھ سال کی بچی سے زیادتی کا ایک اور واقعہ رپورٹ پولیس کے مطابق چھ سال کی بچی کو نامعلوم شخص نے باغ میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ بچی سے زیادتی کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزمان کی گرستاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں یاد رہے گزرستہ روز بھی مزفرگر کے قصبہ گجرات میں سات سال کے بچے سے زیادتی کا کیس سابنے آیا تھا پولیس کے عداد و شمار کے مطابق مزفرگر میں گزرستہ ایک ماہ کے دوران بچوں سے زیادتی کے ساتھ واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں منڈی باہودین میں ایک سو پچانوے روز کی طویل بندش کے بعد ایسو پیس کے تحت تعلیمی ادارے کھول دیئے گئے ڈپٹی کمیشنر تارک علی بسرہ کے اچانک اسکولوں میں ایسو پیس کا جائزہ لینے کے لیے گورنمنٹ ایم بی ہائی سکول سمیت مختلف اسکولوں کا دورہ اسات سمیت طلبہ و طالبات کے ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ لیا ڈپٹی کمیشنر تارک بسرہ کا کہنا تھا کہ ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے اور کسی قسم کی کوتائی برداشت نہیں کی جائے اور اب خبر شامل کرتے ہیں برطانوی ائر لینڈ ورجن اٹلانٹک کی جس نے اپنی ویب سائٹ پر پاکستان کے لیے ٹکٹ بوکنگ کا آغاز کر دیا ہے فلائٹ آپریشن دس دسمبر سے شروع ہوگا منچسٹر سے اسلام آباد کے لیے ٹائمنگ مصرافروں کے لیے پرشانی کا باعث بن سکتی ہے منچسٹر کی فلائٹ اسلام آباد سے صبح ایک بجے لائٹ کرے گی اور اسلام آباد سے منچسٹر کے لیے صبح ساڑھے تین بجے اوران بڑھے گی وزیر آزم آزاد جمع کشمیر راجہ محمد فاروق ایدر خان آج میرپور آزاد کشمیر کے دو رضا دورے پر ہیں جہاں انہوں نے مختلف پروجیکٹ کا افتتا کیا وزیر آزم آزاد حکومت ریاست جمع کشمیر راجہ محمد فاروق ایدر خان نے دویجنل ٹیچنگ اسپتال میرپور کے دو سو پچاس بیستروں پر مشتمل نئی امارت کا بھی باقاعدہ افتتا کر دیا ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے یہ منصوبہ چار سو ارتالیس اشاریہ ایک سو اسی ملین روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ منصوبہ چار سو ارتالیس ملین روپے کی لاغت سے تعمیر کیا وزیر آزم نے اسپتال میں قائم پی سی آر لیپ کا بھی افتتا کیا اس منصوبے پر تین اشاریہ پانچ ملین روپے لاغت آئی ہے بعد ازاں وزیر آزم نے آئی سی یو وارڈ کا بھی دورہ کیا ایم ایس ڈاکٹر فاروق احمد نور نے اسپتال کے متعلق بریفنگ دی جبکہ بنخورمہ اور حال روڈ میرپور کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر وزیر آزم کو بتایا گیا کہ تین کلومیٹر حال روڈ قائد آزم چوکتا پرانی چونگی تیس کروڑ بائیس لاکھ روپے کی لاغت سے ڈیول کیریج سڑک بنائی جائے گی کرونا وائرس اور لاکھ ڈون کے بعد آداد کشمیر اسمیت پاکستان میں مختلف پارک کھول دیے گئے میرپور آداد کشمیر کے سب سے بڑے پارک آسوا بھٹو پارک کو بھی پبلک کے لیے کھول دیا گیا ہے پارک میں مختلف جولے گھر سواری کھانے پینے کے اسٹال بھی موجود ہے شہری پارک میں آکار بہت ریلیکس اور خوشی محسوس کر رہے ہیں ماما پا پا علی بابا کھول گیا ہے جی ہاں پیارے بچوں آپ کا علی بابا فن ہاؤس کھول گیا ہے علی بابا فن ہاؤس میں انجوائی کریں پمپر کارز، ہاؤس آف ڈیڈ، نائن ڈی وی آر اور بہت سارے نیو سرپرائزز کے ساتھ ساتھ میجک شو اور پپٹ شو بھی انجوائی کریں ائر کنڈیشننگ، تھنڈے اور ساپ علی بابا فن ہاؤس میں آئیں اور مزے اڑائیں کیونکہ کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے علی بابا فن ہاؤس، قائدی آزم چوک، میرپور آزاد کشمیر علی بابا فن ہاؤس